اکھیاں دے اکھیاں دے گول گول موسیقی 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 کیوں مل گئی فرسط بلکہ مجھے کال کرنے کی اجازت لی تم نے کنزا سے نہیں لینا کوئی بات نہیں میں اجازت لے لیتی ہوں اگر اجازت مل گئی تو میں کال بیک کر لوں گا دافت آفین 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 آیا تُم یہاں بیٹھی ہو پوے گھر میں ڈون رہتا ہے میں تمہیں یہ کیا کیا اپنی انگلی کاٹ لی تمہیں اتنی پاگل نہیں کہ تمہاری محبت میں اپنی انگلی کاٹ لوں تو پھر کیسے ہوا کھانا مراری تھی نا کل شام کو تمہارے لیے اوہ تو میرے خیالوں میں گم ہو کر تم نے اپنی انگلی کاٹ لی اتنے بھی خاص نہیں ہو تم ایسے مت دیکھا کرو دل دھڑک نہ بھول جاتا چلو جاؤ یہاں سے مگر کچھ کھلا تو دو مجھے چو بیس گھنٹے ہو گیا بھوکا ہوں کیا تم نے کل سے کھانا نہیں کھایا تم نے تو منع کیا تھا کہ اگر کچھ کھایا تو بتائی کرو گی تم پاگل کہیں گے اچھا چلو میں کھانا لگا دیم کھانا کھاؤ چل کے ہاں لیکن میں تو صرف تمہارے ہاتھ سے کھانا کھاؤں زیادہ نکھری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے نکھری نہیں کر رہا ہوں اگر نہیں کھلاوگی تو نہیں کھاؤں رامیس رامیس کہدر ہے رامیس میں دیکھ کر آتا ہوں رامیس کو میں نے تمہیں اپنی بہلوں سے بڑھ کر چاہا لیکن تم تو اس کابل پہ نہیں ہے تم سے ہم دردی کا رشتہ رکھ سکے آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا موسیقی 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 انسان کی کیے کی ساری سزا ضروری نہیں اس کے موت کے بعد نلے کچھ حصہ تو اس زندگی میں ہی مل جاتا ہے تم چلا کیوں رہی ہو کیا بات ہے صاف صاف کیوں نہیں کہتی تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے لیکن اس بات کا مجھا اصول سہی ہے کیونکہ تم اس کے مستحق ہو افسوس اس بات کا ہے کہ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کی شرافت کی میں قسمیں کھاتی تھی کنزہ بولتی رہی مجھ سے لیکن میں نے اس کی کسی بات کا یقین لکھا بڑھ کے اسے بیزت کر کے یہاں سے نکا دیا تو میری بہن تھی نا میری دوست تھی سب کچھ تھی میری پھر کیوں کیا ایسا کس چیز کی ہمیں کمیں چھوٹ دی تھی بتاؤ کس چیز کی کمیں تھی افسوس ہوسکتا تو میں غلط فہمی ہوں غلط فہمی میں تمہیں پہلے جی رہی تھی کاش پھو غلط فہمی کبھی دوری نہ ہوتی اور تم تم جس خمار میں ہو نا نکل آؤ یہاں تم سوفی کے ساتھ مصروف ہو اور آفری نے مرتضی کے ساتھ اپنی مصروفیت ڈھونی what rubbish وہ دوست ہے اس کا قدموں کے نشانات بتا دیتے ہیں کہ آنے والا کہاں سے آ رہا ہے مجھے پتہ ہے میں نے کیا دیکھا اجازے اس وقت میں کتنی تکلیف ہوں صرف میرا دل جانتا ہے اور مجھے نہیں پتہ کہ امی یہ غم برداشت کر بھی پائیں گی یا نہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ اس بات کو یہی دفن کر دیا جائے ساری زندگی لگ جائے گی مجھے یہ سوچتے ہوئے کیا خیر کیا کمی چھوڑ دیتی اس لیے کی پرورش میں میں نے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے موسیقی 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 میں نے کتنا تم دونوں کو سمجھایا تھا لیکن تم دونوں نہ میری بات سنتے ہو اور ہر وقت کنٹرول سے باہر رہتے ہو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے کہو نا تمہارے لئے تو میں نام حرم ہوں کیا اسے تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی مجھ سے دور رہتی ہو اب تو سارے گھر کو میری اور تمہارے اختلافات ڈیفرنسز کے بارے میں پتا چلے لگے نور، امی، سوفی تو کنز اور سوفی کے ساتھ افشاہ تک تمہارے مرتضی کے تعلق کی گواہیاں دینے لگی ہیں اب مزید کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے آئی ٹنک مجھے تمہیں لے کے ٹرکی چلے جانا چاہیے ہم یہاں تک آپ پہنچیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر فریب دیکھتا نہیں تو محسوس بھی نہیں ہوتا جس تو جو محسوس ہو رہا مجھے کوئی فرم نہیں پڑتا آپ سے میں ابھی بھی سب کو سمال سکتا ہوں کچھ نہیں بگڑا میرے اپنی میری بہن میں نے سب کھو دیا وہ بہن جو زندگی کی ہر مشکل میں میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بگڑا آج میں اپنی نظروں میں اتنی گر گئی ہوں کہ خود کو تلاش کرنے میں پوری زندگی گزر جائے گی ایک عورت کا اور کتنا صبر آزمائیں گے آپ آج میرے دل میں آپ کے لئے نفرت اتنی بڑھ گئی ہے ساری زندگی لگا کر بھی آپ اسے مٹا نہیں پائیں گے آفید تمہیں مجھ سے جتنی نفرت کرنی یہ کر لو لیکن اگر تمہیں حمد ہے تو جا کے نور امی کو سب کچھ سچ سے بتا دو اور اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو پھر میرا اس جھوٹ چھپانے میں ساتھ دو آپ کو جتنا جھوٹ بولنا ہے نا آپ بولیں شوق سے بولیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا سچ کبھی نہ کبھی سامنے آئے گا ضرور افسوس اس بات کا ہے کہ جو دھوکہ دے رہا ہے اس کی شرافت کی میں قسمیں کھاتی تھی کنزا بولتی رہی مجھ سے لیکن میں نے اس کی کسی بات کا یقین لی کیا بڑکہ اسے بیزت کر کے یہاں سے نکا دیا تو میری بہن تھی نا میری دوست تھی سب کچھ تھی میری پھر کیوں کیا ایسے کس چیز کی ہمیں کمیں چھوٹ دی تھی فہاک کھات کےیخت پ chaîne کیل کے بعد افری隨 افری pres افری隨 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 اذن افری隨デュ экономی افری Smithson افری millise کیا کوئی غلط ہوا ہے مجھ سے پھر دروازہ تو کھولو بات کرو مجھ سے اچھا بات نہیں کر رہی ہو لیکن دروازہ تو کھولو ٹھیک ہے نہ بات کرو اور نہ دروازہ کھولو جا رہو میں بھی موسیقا 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 مرتزا کیا پاتے آج کل مرتزا تمہارے ساتھ نظر نہیں آرہا مجھے نہیں پتا افشنا آبی مرتزا تو میرے سونے کے بعد بیٹ پہ آتے ہیں میرے اٹھنے سے پہرے چلے جاتے ہیں پورا تین کہاں ہوتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا تم دونوں کے پیچ اتنے فاصلے کب سے پیدا ہو گئے گنزا فاصلے فاصلے ان کے بھی جوتے ہیں جو کبھی قریب رہے آپ کو کیا پتا افشاں پہ میں مرتزا کو بھیجے سے اتنی پریشان رہی ہوں میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ مجھے امی کے ساتھ دو دن ہسپکل رہنا پڑا میں نے تو اس گھر میں کسی کو بتایا تک نہیں تم فکر نہیں کرو آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں تم اپنے آپ کو بلکل بھی اکیلا نہیں سمجھ رہا لیکن ایک بات یاد رکھو متضا پہ توجہ دو تھی شادی کو بچھاؤ مٹ سے زیادہ عورت کی ذمہ داری ہوتی اپنے گھر کو سمجھنا اور جو عورت اپنے گھر کو بھول جائے اپنے شوہر کو بھول جائے اس کے پاس اشتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا موسیقی 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 اگر کہانی کا صرف ایک روخ پتا ہو تو ملزم بھی مجرم لگنے لگتا ہے رازے پلیز میں کام کر رہا ہوں لیو مرتضیٰ کو میں نے بھیجا تھا افرین کے پاس میں خود بھی وہیں پالچا تھا ان دونوں کی دوستی ہے اور دوستی میں اس طرح کی بیٹا کنفی ہوتی ہے واتس اپ ایک ڈیل اچھا اور یہ بات تو مجرم نہیں بتا سکتے تھے اور ایسی کونسی گفتگو تھی جو تم تیہوں کمرے میں نہیں کر سکتے تھے صوفی کو یہاں سے بھیجنے کا پلان ہے جب سے صوفی اس گھر میں آئی ہے وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی ہے اور وہ یہاں رہتی ہے تو میرے اور افرین کے بیچ میں ڈفرنسز آ جاتا ہے افرین موجھ وکا ہوا ہے مجھا بات بھی نہیں کر رہی ہے میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ صوفی یہاں سے چپ 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 چلی جائیں آفرین کیا یہ سچ ہے آفرین کیا یہ سچ ہے آفرین کیا کر رہی ہو تم تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے کچھ ہی بولے گی کیوں اس کو اس طرح میں ڈیرگیٹ کر رہی ہو کچھ نہیں بولے گی کیونکہ بولنے کے لیے کچھ ہے نہیں دیکھو جہاں سے آفرین پہ بھروسہ کرنا تمہاری مجبوری ہوگی کیونکہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے لیکن میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اب تک تو میں نے تمہارے شوہر سے تعلق ختم کر رکھا تھا لیکن آج کے بعد میرا تم سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پی افساد تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور تم اس کو مستقل ڈپریشن دے رہی ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس حالات میں اس کے لیے ڈپریشن کتنا خطر نہ ہو سکتا ہے افساد ہم بھولنگی ہو آج کے بعد تم آفرین سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروگی سن رہی ہو تم اگلی پی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے � کے بعد فکر ہمانش پی کشک سن رہی ہو سن روز سر یہ جانزیب صاحب نے فائل دیئے اس کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آپ جان موسیقی آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا لہا فون اٹھا رہی ہونا میسیج کے جواب دے رہی ہو اور کمرا بھی راتیں بند کر لیتی ہو تو مرتضا جاؤ یہاں سے کوئی دیکھ لے گا دیکھتا ہے تو دیکھنے دو جازے میں تمہیں مانا کیا ہے نہیں کوئی دمکی دیئے اس نے ابھی مجھے بتاؤ میں جا کر بات کرتا ہوں اس سے سا کچھ نہیں ہوا مرتضا بس بس تم جاؤ یہاں سے میں فون کروں گی میں سب بتاؤں گی تمہیں میں نہیں جاؤں گا آفرین بالکل نہیں جاؤں گا آفرین مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو تمہارا رویہ مجھ سے اتنا بدل گیا تم بتاؤں مجھے کیا بات ہے تمہاری غلطی تو بس یہ ہے کہ تم تم مجھ سے محبت کرتے ہو اتنی محبت کہ میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی دنیا سے چھپا نہیں پا رہی یہ تو بڑا مسئلہ ہے اب جب غلطی اتنی خوبصورت ہو تو بندہ خود کو روکے کیسے اچھا اگر میرے تمہارے پاس آنے سے تم مفسردہ ہو جاتی ہو ہونے لگ جاتی ہو تو فاصلہ تو رکھنا پڑے گا تم بالکل فکر مت کرو ہم پاہر جا کر بات کریں گے بلکل ٹھیک کہتی ہے ہانیا وہ اس خاندان کی نہیں وہ اس خاندان کی عزت کی بھی کبھی پرواہ نہیں کرے موسیقی اس گھر نے تمہیں ہمیشہ ایک دیٹے کی طرح سمجھا لیکن تم نے تو پرائے لوگوں سے بھی بطر کیا کنزا سے تم آر سک دل اسی نہیں لگا سکے کیونکہ تمہیں اس گھر کی بہو سے تھی لگائے بیٹھے کیا کہہ رہی ہیں آپ آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں اور آفرین دوست ہیں میری آنکھیں اور دماغ دونوں کام کرتے ہیں میں نے تم پر ہمیشہ اندھا اعتبار کیا مرتضی تم نے اس اعتبار کو توڑ دیا جہاں زیب سے ایک صلافات کے باوجود میں ہمیشہ اس بات پر بھرم کیا کہ میرا دوسرا بائی بھی ہے لیکن تو لیکن آپ کو میری کہی ہوئی ہر بات اس طرح جھوٹ لگے گی لیکن کدا جانتا ہے کہ آپ کو میں نے ہمیشہ اپنی سگی بہن اور جہاں زیب کو اپنا ساگہ بھائی مانا ہے تو اس کی بیوی تمہاری کیا لگی یہ بھول دے تو آنکھوں دیکھیں ہر بات سچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو میری آنکھوں میں مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ تمہاری اور آفرین کی کیا سچائی ہے بہتر ہوگا کہ تم اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ اس گھر کی عزت کیلئے اتنا تو کر سکتے ہو نا موسیقی 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 تو تم مجھے اس لیے وائٹ کریں تھی تمہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نہیں ملیں گے تو ہماری محبت چھپی رہ جائے گی تو چھپنے سے چھپ جائے وہ عشقی نہیں ہوتا آفرین اور ہم اینک تھے جو سوچتے تھے کہ ہم اپنی محبت کو چھپا لیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے لیکن تم تم مجھ سے وعدہ کرو تم نور امی کو جانزیب کی سچائی نہیں بتاؤ گے آفرین حقیقت جانزیب کی ہو یا کوئی بھی حقیقت ایک نیک دن سب کے سامنے آئی جائے گی لیکن وعدہ کرو کس حقیقت کو سامنے لانے والے تم نہیں ہو گئے تم چھپ رہا ہو گئے کچھ نہیں کہو گئے یہ دانا خاص تھا اگر نور امی کو کچھ ہو گیا تو تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں جلتا دیکھوں اور خاموش کر رہا ہوں تمہیں نے تو کہا تھا کبھی کبھی روشنی کے لیے خود کو جلانا پڑتا ہے موسیقی 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 میں نے تم سے کتی بار کھائے اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کروں آئندہ میں تمہیں آفریم کے ساتھ نہ دیکھوں ماما کیا ہوگی آپ کو زیادہ فضول سوالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ اپنے کمرے میں اٹلیس وجہ تو بتا دیں تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ میں تمہارے ہر فضول سوال کا جواب دوں چلو جاؤ موسیقی آفریم تم اب تک اس گھر میں ہو یہ میری مجبوری ہے لیکن میں تمہیں وان کر رہی ہوں رامس کے قریب تک نہ آنا مرتضہ تو بے شرم بن کے میرے سامنے آنکھ ہڑا ہوا ہے لیکن میں تمہیں اس گھر سے بھیجنے کا بندبس کر رہی ہوں اگر میری امی کی صحت کا تھوڑا سا بھی لحاظ ہے نا تو پلیز جہازیب کے ساتھ ٹرکی چلی جاؤ اب شاہ پہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں ڈرائیور کے ساتھ امی کے ہاں جا رہی ہوں اور وہیں سے ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گے رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ایکچولی وہاں سے واپس امی کے گھری جانا ہے تو پھر کچھ دن وہاں رہوں گی بھی تو آپ بلا وجہ میرے ساتھ جا کے پریشان ہو جائیں گی میں خود ہی چلی جاؤں گی کوئی ایشو نہیں ہے ارے کنزا آرام سے افین کے بارے میں سوچ رہا ہوں جہاں زیب افشاں سے پہلے میں بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ چکی ہوں گھر میں بھی اور ریسٹورانٹ میں بھی سوفی وہ ایک مسلمس ٹائنگ تھی جو کیپٹ لیر ہو چکی ہے سب غلط ہے میں غلط ہوں کنزا غلط ہے افشاں غلط ہے بس آفرین ٹھیک ہے ہاں ہاں تو کیوں نہیں شہد اسی کو محبت کہتے ہیں جہاں سب مجھے لگتا ہے کہ آفرین تمہاری محبت نہیں ہے مجبوری ہے آفرین اور مرتضا میرے کہنے پر ریسٹوران گئے تھے ان دونوں کی دوستی انڈسرینڈنگ ہے کیونکہ تمہارے آنے کے بجے سے آفرین بہار ڈسٹراب ہو گئی ہے تم جتنی بھی اس سے سمیتل ہو ہوتا ہے تم میری فرس وائشنو اور ام شور یہ جانکے تمہیں خوشی نہیں ہوگی کہ میری مجبوری آفرین نہیں تم ہوں جب سے تم واپس آئی ہو میرا منٹل پیسز گھر کا سکون سب کچھ برباد ہو گیا جہاں سے بلکل ٹھیک کہا وقت آ گیا ہے کہ صوفی یہاں سے چلی جائے لیکن اکیلے نہیں تمہارے اور آفرین کے ساتھ کیونکہ اس گھر کا سکون برباد کرنے میں تم اور آفرین برابر کے شریک ہو تو شڑپ پھر ہے کہ اس کے بزنس چاہزیب تو جانے چاہتا ہے لیکن آفرین نہیں مان رہی کیوں یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے بھلے چاہزیب مانے یا نا مانے آفرین کی فکر تم چھوڑ اسے میں سمع لوں تم لوگ بس یہاں سے جانے کی تیاری رکھو آفرین آفرین چھے چینو رمے کیا بات ہے تم رو رہی ہو کچھ نہیں وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا اچھا اب اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے غم مت سے چھپانے لگی ہو فو آج اپنے روم میں گئی تو بابا کی یاد آنے لگی بس اسی لیے چھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تمہاری ماں گزر گئی تھی اس وقت تمہاری عمر آٹھ سال گئی تھی آپ نے بتایا تھا ایک مہینہ آپ نے مجھے اپنے پاس سولایا تھا جب میں روں تو خود کو کیلہ محسوس مرد روں تمہارے بابا سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب تمہیں ماں بن کے پالوں گی لیکن آفرین مجھے مجھے افسوس ہے میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی ایسا تو مت کہیں آپ نے مجھے جتنا پیار دیا ہے وہ میں اگر جاؤں تو ساتھ زندگیوں کے بعد بھی نہیں لوٹا سکتی بس چھوٹی موٹی پریشانی ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کر کے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی جب تم مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو پر ایک بات یاد رکھنا ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے نا تو تمہاری نور امی تمہارے ساتھ رہے گی ہمیشہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا کبھی نہیں جی جانتی ہوں چلو پہر آجو کمرے میں اکیلی مت پیٹھے گا آ کرو آفرین کا ہے کوئی خیامت نہیں آگئی اگر آفرین ڈانی ڈھپل پڑی آئی اور میں کیا ہوا ہے اکشہ کچھ نہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے ایک ہی شخص کے بارے میں بات کی جائے کنزہ بھی تو نہیں ہے یا ہانیا رامیس بھی نہیں ہے میں تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اس کی طبیعت کا پتہ رکھنا چاہیے جواب دو آہم کافی دن سے آفرین سے میری بات نہیں ہوئی بات کیا ہے تم لوگ پہلیاں کیوں بجھوارے ہو کوئی ایسی بات ہے جو مجھے معلوم نہیں امی اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور ہم سب بہت بڑے ہو گئے اسی ایسا بہت کچھ ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا اکھیان بھیڑ دے اکھیان دے کھول کھول